اسلام علیکم ہائے ایوریون ویلکم بیکٹو مائی شانل سو آج کا جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ ہونے والا ہے یعنی کہ میں آپ لوگوں سے آج گیان تو نہیں شیئر کرنے والی جو کہ میں کرتی ہوں ویڈنس ڈے کا جو میرا ویڈیو ہوتا ہے وہ تھوڑا گیان والا ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں سے بس انعائی کے ڈرس کے کلیکشن فوٹ ویر ایکسیسری سے سیئر کروں گی اور ساتھ میں اس کا کبٹ کا حل بہت برا ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو شیئر کے ساتھ ساتھ میں اسے سیٹ بھی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جو میرا جو کام کو بہت زیادہ ہیلپ فول بنا رہی ہے وہ ہے انعائی وہ اپنے ڈرس کو لے کر آ کر بیٹ پہ ڈال رہی ہے تاکہ ماما جو ہے اس کا کبٹ سیٹ کر سکے سو ماشاءاللہ سے جو میری ڈاٹر ہے وہ بہت ہیلپ فول ہے میرے لیے مطلب میرے چھوٹے چھوٹے کام میں بہت ہیلپ کرتی ہے کچھ بھی میں اسے بولتی ہوں کہ انعائی یہ لا کر دے دو وہ دے دو وہ رک دو تو وہ ہیلپ میرے لیے میرا ہیلپ بہت کرتی ہے وہ تو یہاں پہ بھی اس نے کافی ہیلپ کیا ہے میں نے کہا کہ انعائی آپ یہ ڈرس دے دو تو وہ لالا کر مجھے وہ ڈرس دیتے گئی کبھی کبھی وہ ہیلپ بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی وہ کام کو تھوڑا زیادہ بڑھا بھی دیتی ہے بٹ ابھی چھوٹی ہے لیکن انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کسی طرح وہ میرے ہر کام میں ہیلپ کرے بڑی ہوتے تک تو یہ جو پہلا ڈرس میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہو یہ ویلویٹ میٹریل کا ہے اور میں ابھی اسے انعائی کو نہیں پہناتی ہوں کیونکہ یہ ونٹر ویرڈ کائنڈ آف ڈرس ہے تو جب ونٹر آئے گا تو میں اسے پناوں گی جو ویلویٹ میٹریل ہے تھوڑا ہیوی ہو جائے گا گرمی میں اوکے یہ جو ڈرس آپ دیکھ رہے ہوں یہ وائٹ کلر کا ڈرس ہے نیٹ میٹریل ہے لیکن کافی سوپٹ ہے تو آپ نے یہ ڈرس دیکھا ہوگا میں نے انعائی کے بڑے میں یہی ڈرس اسے بنایا ہے اور اس کے جو گھیر ہے اس میں لاز ورک ہے اور گلے پہ سوتا کا ورک ہے بو ہے اس میں پرل ورک کیا ہوا ہے تو یہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے وائٹ کلر میں ہے تو بچوں کے لئے اس سب کلر جو ہے وہ بہت کھلتا ہے اوکے اس کے بعد جو یہ ڈرس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے یہ کارٹن میٹریل ہے ویسے میرے پاس اکثر کارٹن ہی ڈرس آپ کو ملنے والے نہ آیا کہ میں زیادہ تر کارٹن ہی لیتی ہوں تو اس میں جو پرنٹ ہے وہ الفابیڈ اور نمبر پرنٹ ہے سٹار پرنٹ ہے کارٹن میٹریل ہے اور یہ میں نے لیا ہے ٹوم اے ہل فگر کا تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گی کہ میں نے کہاں سے کون سا ڈرس لیا ہے کس بینڈ کا ہے تو یہ یہ ٹوم اے ہل فگر کا ہے اور میں زیادہ تر انہائے کو میں نے کبھی چمکیلا بھڑکیلا ڈرس نہیں پہنایا ہے مجھے بلکل نہیں پسند ہے ویسا ڈرس اور میں آپ لوگوں کو بھی منع کروں گی کہ اگر آپ کو چھوٹا سا بیبی ہے تو آپ اتنا چمک چمک والا کپڑا نہ پہنا بچے خود ہی شائننگ ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا سائننگ سائننگ اور کامدار والا ڈرس پہنا کے اس کا جو ماسومیت ہوتی ہے اسے آپ چھپا دیتے ہو یعنی کہ ڈرس آپ ایسا کرو جسے اس کا فیس جو ہے وہ اس ڈرس کو ڈرس جو ہے اس کے فیس کو نہ ڈھاکے وہ اس میں کھلے تو اس لیے میں کبھی نہیں ویسا ڈرس پہناتی ہوں ویسے اچھا یہ جو ڈرس ہے یہ وائٹ میں پرنٹڈ ہے اور یہ میں نے لیا ہے ترچلڈن پلیس کا ترچلڈن پلیس کا شعب بھی بہت سار ہے انڈیا میں اوپن ہو چکا ہے اور ان کا میں نے دو تین ڈرس لے لیا ہے تو دو تین جو تھا تو چھوٹے ہو گئے انہائے کو وہ میں نے انڈیا سے ہی لیا تھا اور یہ یہاں سے لیا ہے اس سے پہلے جو میں نے یلو ڈرس دکھایا ہے وہ میکس کا ہے اور یہ جو آپ ڈرس دیکھ رہے ہو تو یہ ہے ڈنگری تو یہ بھی میکس کا ہے اچھا اس میں میں کوئی شاہ بھی ٹی شٹ ڈال لیتی ہوں یا پھر سویٹ ٹی شٹ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس میں جو ورک ہے سوٹا کے اس کلر سے کمبائن کر کے میں کوئی سا بھی ٹی شٹ اس میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی میکس سے ہی میں نے لیا ہے اوکے تو یہ جو آپ براؤن کلر کا فروگ دیکھ رہے ہو یہ ہے کائی بی کا اور اور یہ دیکھیں اس کا حال کیسا ہے میں جانتی ہوں کیا کرتی ہوں میں جب بھی کوئی آڈریس وجتی ہوں تو اس کو بس میں ایسے فول کر لیتی ہوں اور فول کر کے میں کیا کرتی ہوں کبرڈ میں ڈال دیتی ہوں تو اس سے سب کا حال یہ ہو گیا تو ابھی تو میں بس ہنگر میں کر کے رک لی رہو پھر بعد میں میں آئرین کروں گی جو ڈرس مجھے لگے گا کہ میں اسے پیانانا ہے تو میں بعد میں اسے آئرین کروں گی تو یہاں پہ آپ سامنے پہ دیکھ رہے ہو ایک ڈریس جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اپنے بڑے بلوگ میں تو میں نے اپنے بڑے بلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا یہ ڈریس جو کہ میں نے لیا ہے سینٹر پوائنٹ سے یہ بھی کارٹن میٹریل ہے پرنٹڈ ہے کارٹون پرنٹ ہے اور رومپر ڈریس ہے تو یہ میں نے لیا ہے جونیر برینڈ کا ویسے سینٹر پوائنٹ میں آپ کو اسی برینڈ کا زیادہ تر ملنے والا ہے ڈریس بچوں کے لئے اور یہاں پہ جو پنک کلر کے ایک ڈریس ہے یہ کورٹن یہ بھی کورٹن ہے یہ کورٹن مٹریل ہے یہ نیو ڈریس ابھی تک میں نے انہیا کوئی سے پہنائے نہیں ہے یہ نیو ہے یہ میکس کا ہے اور اس میں پنک کلر کے ورک کیا ہوئے ہیں رشم کے بوض سائٹ سیم ہے بوض سائٹ سیم ہے اور ساتھ میں وہ جو آپ بلیک کلر کا دیکھ رہے ہیں وہ بلیک پرنٹڈ ہے وہ سلک مٹریل میں ہے تو یہ کورٹن نہیں ہے وہ سائنی سلک ہوتا ہے وہ مٹریل ہے اور بہت سارا پرنٹ ہے کلر فول پرنٹ ہے یہ بھی میکس کا ہے تو یہ جو دو ڈریس ہے وہ انہیا کو برڈے میں ملا ہے انہیا کی جو فرنڈ ہے مریم جو برڈے میں آئی تھی انہیا کا برڈے بلوگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں اس کا لنک میں دے دوں گی دسکرپشن باکس میں اس میں وہ مریم جو اس کی فرنڈ ہے وہ آئی تھی تو ان لوگوں کے طرف سے یہ ڈریس اس کو برڈے میں گفت ملا ہے تو یہ جو بلیک ڈریس ہے یہ کورٹن مٹریل ہے اور یہ میں انڈیا سے سلا کر لے کے آئی تھی تو آپ نے میں نے اپنا جو ڈریس کلیکشن شیئر کیا تھا اس میں میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ میں نے لیواز کا منترہ سے ڈریس لیا ہے تو میں نے بس اسی پیٹن میں یہ ڈریس انہیا کا سلوائے ہے اس میں بھی میں نے سلیپ میں لاز اور پینٹ میں لاز لگایا ہے جسے میں نے اپنی ڈ pretended میں لاز لگایا ہے تو image میں تھی ایک سہ ٹwinning کرتی تھی انہیا کے ڈریس کے ساتھ تو اس حساب سے میں نے یہ ڈریس لیا ابھی سعودی میں ترسہں نہیں جب آپ کو پاسپا nova אל ہو پاتا ہے تو میں جب بھی بلیک ڈریس پہنچی ہوں تو ساتھ میں میں انہیا کو یہ ڈریس پیناتی ہوں اوکی تو یہ ویٹر ویر ویٹر ویر یہ بھیoline نحی flavour کا کائن نuks روی ben لیا ہے ہے لیکن ٹی شٹ سے تھوڑا زیادہ ہے بھی ہے تو یہ ابھی تو کام نہیں آرہا اس کو میں نے بھی بس رکھا تھا تو نکال لیا کہ ہاں اب تھوڑا محسن چینج ہو رہا ہے تو شاید تھوڑے دن بعد کام آئے یہ ٹرولی میں رکھا ہوا تھا تو میں نے اسے نکال لیا ویسے اب یہ زیادہ ڈرس ہے یہ ہے ریگولر ویر اور اس میں بھی کچھ کچھ ہیں جو نکالوں گی میں اور ریگولر ویر میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گی کیونکہ بہت سارے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہے میکس سے میں نے نہیں میری ممی نے اسے گفٹ کیا تھا نایا کو تو اب یہ بہت چھوٹا ہو گیا لیکن مجھے بہت پسند ہے اچھا لگتا ہے اس کے اوپر تھوڑا نیٹ میٹریل ہے بہت کافی سوفٹ ہے تو اس لئے میں پہناتی ہوں لیکن اب کافی چھوٹا ہو گیا نایا کو بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اب میں اسے رکھ دوں گی جو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہارٹ پرنٹ کا کارٹن کا یہ لیکن جانتے میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ان آئے کے بڑے میں دو ڈرس لیا تھا تو ایک یہ ہے یہ میں اس سے پنا چکی ہوں یہ نیو نہیں ہے اور یہ ہے عرن بی سے منع لیا تھا ٹی شٹھ تو میں ان آئے کے لیے ٹی شٹ آر این بیم سے ہی لیتی ہوں ان کا ٹی شٹ کلیکشن اچھا باقی میں کچھ نہیں لیتی وہاں سے آر این بی کا ٹی شٹ مجھے اچھا ہوتا تو میں نے وہاں سہی اس کے لیے یہ بڑا ٹی شٹب یہ اس کو میں یہ ہاپ پینڈ کے ساتھ ڈال دیتی ہوں تو ہاپ پینڈ جب ٹی شیٹ وغیرہ ڈالو تو یا تو جنس یا ہاپ پینڈ کے ساتھ ڈالو تو اچھا لگتا ہے ایک فنگ کی لک دیتا ہے کول سا اوکے یہ ہے اورنج کلر کا ایک درس یہ بھی نیو ہے ابھی تک میں نے اسے پہنایا نہیں ہے یہ پول کا ڈاٹ ہے تو یہ انائی کو گفٹ ملا ہے میری جو پڑوسی ہے انہوں نے انائی کو گفٹ کیا ہے اور یہ جو ڈرس کا کلر کمبینیشن بہت اچھا یہ لو بلاک کلر کمبینیشن ہے ساتھ میں وائٹ ہے تو یہ اس کا کلر کمبینیشن مجھے اچھا لگتا ہے یہ کائنڈ آف ڈنگری سکٹ ڈنگری ٹائپ ہے تو یہاں پہ میں نے سائڈ رس کو ہینگر کر لیا اور جو ریگولر ویر تھے اور لوہر ہے جنس این ٹراؤزر وہ سب کو میں نے سائٹ کیا ہے ہاپ پینٹ ہے اسے سائٹ کر دیا ہے اور جو ہینگر ہے اچھا اس میں بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جس کو مجھے کرنا ہے آئرن تو وہ میں بعد میں آئرن کر کے سیٹ کر لوں گی باقی میں نے ایسے سیٹ کر لیا ہینگر میں تو یہاں پہ پرس ہے ویسے ہی نہ آیا اب جا کر پرس کیری کر رہی ہے تو اب بعد میں میں اس کے لئے بیک پیک بھی لوں گی تو یہ گفٹ ملا تھا یہ پرس اور ایک میں نے لیا ہے بڑے میں اس کے اور یہ جو ایک ریڈ کلر کا آپ کو دیکھ رہی ہے یہ میں نے نیپال سے لیا تھا نیپال میں اس طرح کے پرس بہت ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بہت سارے کارٹون کریکٹر کے ملتے ہیں وہاں پہ اوکے تو مارکس ہے یہ وچ کا باکس ہے پتہ نہیں کہا ہے میں نے بہت کھو جب مجھے نہیں ملا تو باکس کھالی رکھا ہوئے تو یہ اینائی کی ایکسیسریز ہے ایکسیسریز میں کیا آئے گی وہی کلپ ہے اور ربر بینڈ ہے یہی سب ہے تو ربر بینڈ بہت سارے ہیں میں نے ربر بینڈ بھی لیا ہے اور ہر درس سے میچ کر کے میں نے کلپ بھی لیا ہے کچھ کچھ ایسے درس ہے جس میں میچ نہیں ہو پاتا ہے ربر بینڈ میچ ہو جاتا ہے کچھ کچھ درس میں کلپ نہیں میچ کرتی تو اس درس میں جو بھی پرنٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی سا بھی ایسا ورک ہوا رہتا ہے تو میں اس سے میچ کر کے کلپ اور ربر بینڈ ڈال دیتی ہوں ایکسے مجھے بہت شاک ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں جس کے پاس بیبی گرل ہے نا اس کے پاس بہت اپشن ہے آپ نے سارے شاک پورے کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلپ ڈال دو ربر بینڈ ڈال دو ہیر شٹائل چینج کرو انڈرس اپ کے لپ کرو تو یہ بہت فائدہ ہے مجھے تو بہت پرسنلی مجھے بہت پسند ہے میں انہایہ کو بہت زیادہ ایس اپ کرتے رہتی ہوں اور یہ سارے کیوٹ کیوٹ سے کلپ لگا دو ربر بینڈ لگا دو تو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت لوگ تو بچے کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں آئیٹم کے طرح میں بس بولوں گی بچے کو بہت سیمپل رکھو ہیر سٹائل کو ڈیفرنڈ کر دو کلپ لگا دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لیکن فیس پہ کچھ مٹ کرو فیس بس ویسی رہنے دو وہ اسی فیس میں کیوٹ لگتے ہیں چینج مت کرو کاجل پولسک یہ سب مت لگا او بہت بڑے بڑے ٹیک لگ جاتے ہے کالے کالے مت لگا او اچھے لگیں گے ہیر نئی بچے مچے کیوٹ لگتے ہیں یہاں پہ اس کا بینگلز اور پائل یہ میں انڈین ویر جو ہے وہ بلیک کلر کا اس میں ہی پہنا تھی پائل بھی مجھے پرسنلی بچوں بلکل نہیں پسند ہے بس انڈین ویر ہے تو آپ پہناو اس میں انڈین ویر میں اچھے لگتے ہیں اوکے تو یہ ہے انہائی کے فوٹ ویر کلیکشن اور ایک جو ہے سائیڈ میں ویالو کلر کا سلیپر وہ میرا ہے اسے اگناور کریں کچھ میں میک سے لیا ہے کچھ انڈیا سے لے کر آئیوں اور وہ موجری ہے وہ میں انڈیا سے لے کر آئیوں وہ میں بلاک لر کا ڈرس جو ہے اس کے ساتھ پناتیوں موجری پائل اور وہ اس میں اچھا لگتا ہے وہ انڈیا پورا پائل وال سیٹ تو یہاں پہ میں نے پورا سیٹ کر دیا ہے پرس رکھ دیا ہے ہے کلپ ہے کپڑے بھی پورا سٹ کر دیئے ہیں اور پیچھے ڈائپر ہے ایک پولی بیگ ہے بڑی سی اس میں انہائی کے جو چھوٹے ہو گئے ہیں جتنے کپڑے اس کو میں نے اس میں راپ کر کے ڈگ دیا پیچھے تو یہ سارے سٹ ہو گئے ہیں فوٹویر سٹ ہو گئے ہیں ایکسے سٹ ہو گئے تو آج کا جو ویڈیو ہے بس انہائی کے کپڑ کلیکشن تھا جو کہ میں نے سٹ کر دیا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو اور اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو کریے لائک میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریے سبسکرائب تب تک لیے ٹکیر اللہ حافظ